الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الامی الامین سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں جس نے محض اپنی توفیق سے ہمارے بچوں کو اپنے گھر میں اعتقاف کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ سب کچھ اللہ کے اللہ رب العالمین کے فضل سے ہے اور اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ ان اعتقاف حضرات ان لوگوں نے جو عبادتیں کی ہیں قرآن مجید پڑھا ہے اللہ کو یاد کیا ہے ذکر و اذکار کیا ہے اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اصل جو بات ہوتی ہے وہ قبولیت کی ہوتی ہے ہم اللہ سے قبولیت کی دعا گو ہیں کہ یہ بیٹھے رہے اپنا گھر چھوڑا رشتہ دار چھوڑے ماں باپ چھوڑا یار چھوڑے دوست چھوڑے اور ادھر آ کر اللہ کے گھر میں اللہ کے ہو کے رہ گئے یہ بہت بڑی بات ہے ہم اللہ سے قبولیت سے اللہ تعالیٰ سے قبولیت چاہتے ہیں تو قبولیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے یہ جب خانہ کعبہ اللہ کا گھر تعمیر کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے تو انہوں نے کیا دعا کی تھی ربنا تقبل منا انکان تصمیع لالی اے اللہ ہم نے اللہ کے گھر کی دواریں بلند کر دی ہیں یا اللہ اس خدمت کو ہم سے قبول فرما یہ مطلب یہ ہے کہ سب سے اونچی چیز قبولیت ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے اور پھر یہ اعتقاف انہوں نے کیا ہے میری ان کو نصیت ہے ان میں سے اکثر میرے شگرد ہیں نصیت یہ ہے کہ آپ آپ کو پانچ وقت نماز پڑھتے رہے یہاں اللہ کو یاد کرتے رہے تو اب یہ آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے اب آپ کو چاہیے کہ عید کے بعد بھی اسی طرح بعد ہم آپ نماز پڑھتے آتے رہنا اسی طرح آتے رہنا جو ترتیب بن گئی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق اس گھار میں آتا بھی وہ ہے جس کو اللہ کی توفیق ہوتی ہے توفیق نہ ہو تو کوئی نہیں آتا آپ آئے بیٹھے اعتقاف کیا آپ نے جو اچھا محول بنایا نمازیں پڑھیں تو یہ تبدیلی جو ابھی آپ کے اندر آئی ہے یہ تبدیلی ہمیشہ کے لئے رہنی چاہیے یہ نہیں کہ بس آج نماز روزے کا اعتمام تھا آٹھ دن تھا نو دن دس دن ختم نہیں بلکہ پورا سال متواتر یہ جو آپ نے اللہ کے گھر میں ٹریننگ کی ہے اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے ہم سب اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ انہوں نے اعتقاف کیا اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول کرے اور ان کی عبادتوں کو ریاستوں کو ذکر اللہ کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے اب ہم دعا کرتے ہیں دعا کے بعد یہ سارے اعتقافی اذرات اپنے گھر جا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صل عليه اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیاز الجلال والکرام الحمد للہ اللذی لہو ما فی السماوات وما فی الارد ولہو الحمد في الآخرة وهو الحکیم الخبیر الحمد للہ فاتد السماوات والارد جائل الملائکة رسولاً علی اجنہت مصنع وثلاث وربا يزید في الخلق ما يشاہ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العليم وطب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحیم یا الالالمین ان متقفی نظرات نے جو آپ کی راہ میں اعتقاف کیا یا اللہ اس اعتقاف کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ اس اعتقاف کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ انہوں نے جو علاوات آیات بینات کی ہیں جو اللہ کا ذکر کیا ہے اور جو نوافل پڑے جس قسم کی بھی عبادتیں ریاضتیں کی یا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ اعتقاف کرنا اور پھر آپ کے گھر میں بیٹھنا یہ اللہ کا مہمان ہونا ہے یا اللہ اس کے اندر کوئی کمی اگر ان سے رہ گئی ہے کوئی کتائی رہ گئی ہے یا اللہ انسان ہے یا اللہ انہیں معاف فرما یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما یا اللہ ہمیں اپنے نبی کا سچا امتی بنا یا اللہ ان کے گھر میں خیر و برکت اتا فرما یا اللہ ان کے گھر میں خیر و برکت اتا فرما یا اللہ ان کو نیک بنا ان کی زندگی کو آفات سے بلیہ سے بچا یا اللہ ہم ہمارے سارے مسلمانوں پر حالات پر رحم فرما یا اللہ ہمارے جو رشتہ دار عزیز وقار اب اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے محبوب نبی کا سچا سچا امتی بنا اپنے محبوب نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العالیم وَتُبَ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا إِنَّكَ أَنْتَتَّوَّابُ الرَّحِيبِ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَا خَيْرِ حَلْكِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ بِرَحْمَةِكَ